موسیقی گین وپی مسجد کے سلسلے میں علاباد ہائی کورٹ کا جو ابھی ورڈکٹ آیا ہے وہ ورڈکٹ دراصل ہندوستان کی پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کی روح کے خلاف ہے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بابری مسجد کے ڈیمولیشن سے پہلے نائنٹین نائنٹی ون ورشپ ایکٹ بنایا گیا تھا کہ بابری مسجد کو چھوڑ کر جتنی بھی عبادت کا ہیں نائنٹین فورٹی سیون میں جو اسٹیٹس ان کا تھا وہ اسٹیٹس ویسے ہی باخی رہے گا اور اس کو کوئی چیلنج بھی نہیں کرے گا اسٹیٹس کینج بھی نہیں ہوگا اور پھر بابری مسجد کا جو مخدمے کا فیصلہ آیا ابھی اور اس میں پانچ ججس کی بینچ نے بابری مسجد کی زمین کو ایودھیا ٹرسٹ یعنی گورمنٹ کے حوالے کر کے ایودھیا مندر بنانے کی بات کہی لیکن اس پانچ ججس کی بینچ نے نائنٹین نائنٹی ون ورشپ ایکٹ کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ایٹس ای کانسٹویشن ایٹس ای پریمبل آف دی کانسٹویشن یہ ایسا لوہ ہے اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا یہ بات خود سپریم کورٹ نے کہی ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ گین واپی مسجد ہو یا مطرہ کی عید کا ہو یہ نائنٹین فورٹی سیون نہیں بلکہ ان کی سالے تین سو چار سو سالہ تاریخ ہے اب اس کے بعد اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے علاباد ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ ایٹس ای سیویل میٹر پھر دعائی دی جا رہی ہے کہ صاحب یہ مخدمہ ایک انہوں سے چل رہا تھا بتیس سے چل رہا تھا بتیس سے چلے یا نائنٹی ون سے چلے مسئلہ وہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ بابری مسجد کے وقت آپ نے بابری مسجد کو چھوڑ کر ایک قانون بنایا کہ ہندوستان میں مذہبی آزادی اور مذہبی عبادتگاہوں کے تحفظ کے لیے کوئی بھی شر اور سمجھئے کہ کوئی بدماشی نہ ہو اس کے لیے ایک واضح قانون بنایا گیا اس کا سب ہی نے استقبال کیا اور سپریم کورٹ کی لارجر بینچو فائیو ججز کی بینچ تھی جس نے بابری مسجد کا مخدمے کا فیصلہ دیا اس فیصلے میں بھی اس کو کوٹ کیا گیا اب اس کے بعد یہ جو علاباد ہائی کوٹ کہہ رہا ہے یا سپریم کورٹ اس کی سنوائی نہیں کر رہا جبکہ ابھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے نائنٹی نائنٹی ون ورشیپ ایکٹ کو چیلنج کیا گیا وہ پینڈنگ ہے میٹر سب جوڈی سائز ہے اس کے بعد بھی لور کورٹ فیصلے کر رہے ہیں کہیں سمجھئے وضو خانے پر خبزہ کیا جا رہا ہے وضو خانے کو سل کر دیا جا رہا ہے کہیں سمجھئے کہ صاحب مسجد کے اندر سروے کرنے کی بات کی جا رہی ہے مرتیہ نکلنے کی بات کی جا رہی ہے تو یہ جو تماشا ہے یہ تماشا ملک کو تخصیم کرنے والا تماشا ہے اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ بابری مسجد کے مسئلے پر مسلمانوں نے بڑی لمبی لڑائی لڑی اور جوڈیشری نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے ہندو تحریکوں نے کہا تھا کہ رام مندر کو توڑ کر بابری مسجد بنائی گئی ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی ہے اور پھر وہاں رام للہ 1948 میں پرکٹ ہونے کی بات کی گئی سپریم کورٹ نے کہا کہ جبرن لاکر رام کی مورتی کو وہاں پر رکھا گیا اٹ واز ایک کرائیم پھر مسجد کی شہادت کو بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بہت بڑا کرائیم تھا تو مسلمانوں کے موقف کو سپریم کورٹ نے تسلیم کیا ہے اب اس کے بعد آستہ کی بنیاد پر ملک کے حالات کی بنیاد پر دباؤ کی بنیاد پر جو بھی کہا جائے وہ رام مندر بنانے کے لیے مسجد کی زمین حوالے کر دی گئی لیکن مسلمان مزید کوئی مسجد کی سمجھئے کہ خربانی دینے کے لیے ملک میں تیار نہیں ہیں اور یہ ملک ہمارا ملک ہے ہم اس ملک میں کوئی کھرائیدار کی حیثیت نہیں رکھتے یا اس ملک میں کوئی ہم بھیک کی بنیاد پر نہیں اس ملک میں ہم دستور کی بنیاد پر ہیں اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہندوستانی رہیں گے اور ہندوستانی رہنے پر ہم کو فقر حاصل ہے ہم کو بڑے موقع تھے باہر چلے جانے کی لیکن ہمارے بزرگوں نے ہندوستان کو چوس کیا ہے ہندوستان کی مٹی ہمارے لیے مخدس ہے اور یہ ملک مخدس ہے لیکن اسی طرح ہماری عبادت گاہیں بھی مخدس ہے اس پر کوئی کمپرمائز مسلمان نہیں کرے گا چاہے اس کے لیے کون سے بھی حربیں استعمال کیا جائیں مسلمان مسجدوں سے دزبردار نہیں ہو سکتا شاعر اسلامی سے دزبردار نہیں ہو سکتا یہ ملک جتنا سمجھے موہن بھاگوت کا ہے اتنا ہی یہ ملک مشتاق ملک کا اور مسلمانوں کا بھی ہے دزبرہ